تو ان بزرگوں کے مو سے یہ الفاظ سنے ہوں گے اپنے جوانوں میں تھوڑے سے بات کرنے والے آج کل کوئی ہے نہیں تو بزرگ کیا کہتے گے کہ بھئی چہرے پر نمک ہو نمک کے لئے کہا چہرے پر نمک ہونا چاہیے تو آپ سارے کے سارے رشتہ ہوا اس وقت جب دلہن کو دیکھنے کے لئے گئے تو نانی دادی یا دادا یا نانا آ کر کہنے لگے کہ بھئی وہ سب تو آئے لیکن چہرے پر نمک نہیں ہے تو یہ چہرے پر نمک کیا ہو گیا کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے اب اسے جوان کیا سمجھیں گے تو اس کے بعد دوسری بات بھی کہتے ہیں کہ بھئی چہرے پر تو نمک ہو لیکن باتوں میں مدھاس ہو سمجھ رہے آپ چہرے پر تو نمک ہو لیکن باتوں میں مدھاس ہو تو اب نمک کی کتنی خاصیتیں ہیں نمک کی کتنی خاصیتیں ہیں سالم میں پر جائے تو لذت ہے سالم میں پر جائے تو لذت ہے جب زبان پر نمک آ جائے تو فساہت ہے جب زمان پہ آ جائے تو فضاحت ہے چہرے پہ آ جائے تو حسن ہے چہرے پہ آ جائے تو حسن ہے تو حقیقت میں یہ امیر الممین کا فرمان ہے یہ حقیقت میں حقیقت میں علی کا فرمان ہے جب علی نے کہا کہ جب تم رشتے کے لئے جاؤ اور ذلہن کو پسند کرنا چاہو تو دیکھو کہ اس کا ساملا رنگ ہو علی نے کہا کہا اس کا ساملا رنگ ہو تو علی کی پسند گورا نہیں ساملا رنگ ہے کیونکہ اس رنگ پر نمت ہوتا ہے تو چہرے پر نمک ہو باتوں میں مٹھاس ہو تو اب یہ ساری باتیں چل رہی تھی نمک پر میرانیز کی بھی نظر پڑ گئی تو میرانیز نے کیا کہا نمک خان تکلم ہے فساحت میری بات چیت اگر کوئی دسترخان ہے تو اس دسترخان کا نمک میری فساحت ہے آئیسی باریک ہی رکھنے والا میرانیز جب علی کے چہرے پر دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایسا نمک کہ کائنات میں ویسا ذائقہ نہیں اور اس کی زمان میں ایسی مدھاس کہ شہد میں ایسی شیرین ہی نہیں یہ پر آئے کائنات تو اب نمک اور شکر کو بکسرت ایک جان دیکھ لیا میرانیز نے وہ علی کی ذات ہے تو میرانیز نے بھی کوشش کی آئیساز امیر الممنین کی فساحت میں میرانیز کہتے ہیں درجے دہن پہ لالو عقیقِ یمن نسار درجے دہن پہ لالو عقیقِ یمن نسار غنچِ نسار پھول تصدق چمن نسار غنچِ نسار پھول تصدق چمن نسار حسنِ بیان پہ توتیِ شکر شکر نسار شعرِ نمک پہ شاعرِ شیری شخن نسار کیا کہا کیا کہا میرانیز نے حسنِ بیان پہ توتیِ شکر شکر نسار شعرِ نمک پہ شاعرِ شیری شخن نسار یہ علی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایسے الپاز ہمیں بتاؤ ایسے الپاز علی کے بربار کے سرائے کہاں ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں تو اتنی فساحت اتنی زیادہ شمین سے بات چیز کرنے والے فسالمین ہیں یہ ہمیں خوتے ہیں تو کیا یہ دہشت گردانہ حمیہ کر کے تم ہمیں موت کے ذائقے سے گرا رہے ہو کیا یہ حمیہ کر کے تم ہمیں موت کے ذائقے سے گرا رہے ہو منیز رمضان کی فجر کو مزدِ قربا میں محرابِ عبادت میں علی کے الفاظ جو زندگی میں بسر ہونے والے ذائقے کو ہمیں بہنے بتایا اور روزِ آشور کربلا کے میدان میں خاص حمد میں حسن کے اداز جو موت کا ذائقہ ہمیں بتاتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ علی کی محبت میں جینے والی زندگی ویسا ذائقہ رکھتی ہے کہ نمک جس مجھے کو پانچ نہیں سکتا اور حسین کی محبت میں آنے والی موت اتنی زیادہ مکھاس کہ شہد اس کی شیریری کو نہیں پاسکتا ہماری ہماری ہماری